پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کپل مشرا کے عاروکوں پر آم ادمی پارٹی کی صفائی آئی ہے اور کل سے لے کر آج تک دو تین بہت چھوٹی سی باتیں جو ہم لوگوں نے اٹھائی اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے اس سے بلکل صاف جاہر ہوتا ہے کہ کپل مشرا کے مادھیم سے جو کھیل چل رہا ہے وہ کھیل عام آدمی پارٹی کی سرکار کا اٹھپیڑن کرنے کا چل رہا ہے وہ کھیل اروند کیدریوال اور عام آدمی پارٹی کے منتریوں کا اٹھپیڑن کرنے کا چل رہا ہے وہ کھیل کہیں نہ کہیں ایک بڑی گہری ساجس کا حصہ ہے اس لیے کہ لگاتار کپل مشرا وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو پچھلے دنوں سے مہینوں پہلے سے لگاتار بی جے پی کے لوگ کرتے آ رہے ہیں اور کیندر کی سرکار جو کام کر رہی ہے اسی بات کو وہ لگاتار اب بولنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں کپل مشرا نے عاروپ لگایا کہ اروند کیجریوال نے دو کرون روپے کے رشوت لی رشتے دار کی جمین کی ڈیل کرانے کے نام پر رشوت لی میرا پوچھنا یہ ہے اور بڑی مجاکیا انداز میں سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اروند کیجریوال جب رشوت لے رہے تھے تو انہوں نے کپل مشرا کو فون کر کے بلایا کہ آؤ آؤ دیکھو بھائی میں رشوت لے رہا ہوں تم دیکھو آکے کون سی پانچ سو کی نوٹ ہے کون سی دو ازار کی نوٹ ہے آ کر نوٹ گنو یہاں پر بیٹھ کے یعنی کپل مشرا کو نمنترن پتر دے کر کیجریوال جی نے اپنے گھر پہ بڑایا اور اس کے بعد انہوں نے رشوت لی ان کے سامنے پہلا تو سوال یہ اپنے آپ میں اٹھتا ہے دوسرا میں پوچھ رہو کہ کپل مشرا اگر مکھ منتری کے گھر پہ گئے تھے تو کوئی چوری چھپے کام تو کیا نہیں تھا انہوں نے مکھ منتری کے گھر پہ گئے تھے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی پرائیویٹ ہوتل میں ملاقات ہوئی تھی مکھ منتری کے گھر پہ گئے تھے تو بھائیہ کم سے کم یہ تو بتا دو صبح گئے تھے سام کو گئے تھے دوپہر میں گئے تھے رات میں گئے تھے ٹائم کیا ہے وہ ٹائم تو بتا دو ٹائم بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کس رشتے دار کی جمین کی ڈیل ہو رہی تھی وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا مطلب منتری پد جانے کی بوخلاہت کے قارن اناپ سناپ اور ڈیرادھار بے بنیاد آروپ کپل مشرا کے دوارہ لگایا جا رہے پرسوں سے وہ لگاتار کہہ رہے تھے کی اے سی بی کے سامنے ٹینکر سکیم کی بات کریں گے ٹینکر سکیم میں کوئی تتھے اور جانکاری دیں گے اور آج جب وہ اے سی پی کے پاس گئے تو انہوں نے آروپ لگا دیا کی اروند کیجریوال اور ان کے قریبی سیلا دکھت کو بچا رہے تھے اب انہی کی بات کرتے ہیں کسی دوسرے کی بات نہیں کرتے یہ کپل مشرا کا پتر ہے یہ کپل مشرا کا پتر ہے یہ کپل مشرا جی کا پتر ہے چوبیس نو دوہجار سولہ کپل مشرا کا پتر ہے چوبیس نو دوہجار سولہ جس میں اے سی بی کی کاروائی پر تمام سوال انہوں نے اٹھائیں اے سی بی کی کاروائی پر تمام پرس انہوں نے اٹھائیں اے سی بی کی کاروائی پر ان کو بھروسہ نہیں ہے یہ کپل مشرا نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے سگنیچر کر کے کس کو دیا ہے مہیندر پال سنگھ سہائک آیکت پولیس اے سی بی دلی سرکا دلی راستی رازدھانی اے سی بی تو کیندر سرکار کے انڈر میں ہے اے سی بی تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے انڈر میں ہے تو اس کا مطلب کہ اگر آج جو بھی باتیں کپل مشرا عربند کیجری وال کو فسانے کے لیے بول رہے ہیں وہ وہی باتیں بول رہے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی بولتی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی اے سی بی کے مادگم سے کروانا چاہتی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی عام آدمی پارٹی کی سرکار کو بدنام کرنے اور فسانے کے لیے لگانا چاہتے ہیں